اسلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ورک زون آج ہم CS302 کی میٹم کی پرپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس جو فائل ہے وہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وقار صدو کی فائل ہے سب سے پہلے تو ان کا تھنکس کہ یہ ہمیں فائلز پروائیڈ کرتے ہیں میٹم کی پرپریشن کے لیے تو ہم اس میں جو ہے وہ قویز کو سالف کریں گے جتنے بھی قویز ہیں ان کا سلیشن دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سی سالف ہو رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کنسیپٹس ہوں گے ہم ان سب کنسیپٹس کو سالف کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ ایک سے زیادہ ویڈیوز ہوں گی کیونکہ کافی لمبی پرپریشن ہوتی ہے تو ایک ویڈیو میں کور نہیں ہوتا تو باقی ویڈیوز کے جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوئسٹن ہے ہمارے پاس تیرے ہیں جو فکسیس ایٹ کوڈ is from ڈیش ڈیش یعنی کہ جو ہمارے پاس سکسیس ایٹ کوڈ ہے اس کی رینج کیا ہوتی ہے کہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں پر یہ انڈ ہوتا ہے تو ہمارے پاس جتنے بھی نمبر سسٹمز ہیں وہ سارے کے سارے میں نے یہاں پر ریپریزنٹ کر دیئے ہیں ہمارے نوٹس کے اندر یہ سارے جو نمبر سسٹم ہے وہ ہمیں دیئے گئے ہیں سب سے پہلا جو نمبر سسٹم ڈسکس ہوئے ہیں وہ ہے بائنری نمبر سسٹم بائنری نمبر سسٹم وہ نمبر سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ہم صرف زیرو اور ون یوز کرتے ہیں ان زیرو اور ون کو ہم بیٹز کہتے ہیں تو ہم بائنری نمبر سسٹم کے اندر جس کسی ڈیجٹ کو بھی ریپریزنٹ کرنا چاہے تو اسے ہم صرف زیرو اور ون کی help سے ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ڈیسیمل نمبر سسٹم ڈیسیمل نمبر سسٹم کے جو ہے یہ اس میں ٹین یونیک ڈیجٹس ہوتے ہیں یعنی کہ زیرو سے لے کے نائن تک اس میں نمبر ہوتے ہیں ڈیسیمل نمبر سسٹم ایکچلی جو ہے یہ وہی نارملی نمبر سسٹم ہے جو ہم یوز کرتے ہیں زیرو وائن ڈو تھری فور والا اس کے بعد ہمارے پاس کیو مین نمبر سسٹم آتا ہے کیو مین نمبر سسٹم جو ہے یہ بیس فائیو نمبر سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے پانچ شیپس یوز کی جاتی ہیں اس کے اندر کوئی بھی ڈیجٹ یوز نہیں کیا جاتا بلکہ پانچ شیپس ہوتی ہیں جو یوز کی جاتی ہیں اگر یہاں دیکھیں تو پانچ شیپس میں نے یہاں پہ ریپریزنٹ کی ہوئی ہیں یہی پانچ شیپس کی مدد سے ہم کیو مین نمبر سسٹم کے اندر کسی بھی ڈیجٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم جو ہے یہ بے سکسٹین نمبر سسٹم ہے بے سکسٹین کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سکسٹین یونیک ڈیجٹس ہوں گے وہ سکسٹین یونیک ڈیجٹس کون سے ہیں سب سے پہلے تو اس میں زیرو سے نائن تک جو ہیں وہ ڈیجٹس آتے ہیں اس کے بعد یہ تو پہلے دس ہو گئے باقی جو چھے ہیں وہ ایلفہ بیٹ اے سے لے کے ایلفہ تک جو ہیں باقی سکس وہ انکلیوڈ کیا جاتے ہیں تو ہیکزا ڈیسیمل کے اندر ایلفہ بیٹک جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ سکسٹین بیس اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سکسٹین ڈیجٹس میں جو ہے یوز کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آکٹل نمبر سسٹم آ جاتا ہے آکٹل کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس میں آٹھ ہوں گے ڈیجٹس تو یہ اس کی بیس ایٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر زیرو سے سیون تک جو نمبرز ہیں وہ ریپریزنٹ کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دی ایکسیس کوڈ آ جاتا ہے ایکسیس کوڈ جو ہے یہ ہمارے پاس بیس سکسٹین نمبر سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر سکسٹین یونیک نمبرز یوز کیا جاتے ہیں اور وہ سکسٹین کون سے ہوتے ہیں زیرو مائنس ایٹ سے لے کر پلس سیون تک اس میں یوز کیا جاتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر زیرو بھی آتا ہے مائنس کے ڈیجٹس بھی آتے ہیں اور پلس کے ڈیجٹس بھی آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بی سی ڈی کوڈ آتا ہے بی سی ڈی کوڈ جو ہے یہ فور بیٹ بائنڈری کوڈ ہوتا ہے جس کے اندر زیرو سے نائن تک جو ہیں وہ ڈیجرز یوز کیے جاتے ہیں بی سی ڈی کوڈ کی اگزیمپل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ٹیلی فون ہوتے ہیں اس کے اوپر جو زیرو سے نائن تک ڈیجرز لکھے ہوتے ہیں وہ بی سی ڈی کوڈ کی اگزیمپل ہوتی ہے اور یہ 4 bit binary code ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس grey code ہے grey code جو ہوتا ہے یہ non-positional code ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے پاس number systems ہیں ان میں یہ ایک واحد ایسا number system ہے grey code جو non-positional code ہوتا ہے جس میں کوئی position جو ہے وہ specific نہیں ہوتی اس کے بعد ASCII code آتا ہے یہ 7 bit code ہوتا ہے اس کے اندر 128 unique codes جو ہیں وہ use کیا جاتے ہیں وہ 128 unique codes کون سے ہیں یہاں ہم نے بات کی تھی یہاں اوپر جو جتنے بھی تھے اس میں دو unique codes use ہو رہے تھے اس میں جو ہیں وہ 10 ہو رہے تھے اس میں 5 تھے 16, 8, 16 لیکن یہ جو ASCII code ہے اس کے اندر 128 unique codes use ہوتے ہیں یہ 128 unique codes میں سب سے پہلے تو 0 سے 9 تک جو ہے وہ counting آتی ہے پھر جو small alphabet's ہیں A to Z تک وہ سارے آتے ہیں پھر capital alphabet A to Z تک آتے ہیں اور 32 اس میں control characters ہوتے ہیں تو یہ سارے ملکے ہمارے پاس 128 unique codes بنتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے پاس number system ہے ان سب کی range ان سب کی جو ہے وہ کیا range ہے اور کیا کیا اس میں یعنی کہ کون سے اس کے unique codes ہیں وہ سارے میں نے آپ کو represent کر دی ہیں تو ہمارے پاس question تھا excess 8 code کا تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ excess code ہے اور اس کی range جو ہے وہ plus 7 سے minus 8 تک ہوتی ہے تو یہ first follow option جو ہے یہ ہمارا correct option ہوگا next question ہے ہمارے پاس the decimal 17 in bcd will be represented as کہتے ہیں کہ اگر bcd کے اندر 17 number کو ہم نے represent کروانا ہو تو وہ کس طرح سے represent کروائیں گے bcd جو ہے یہ 4 bit binary number ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف 4 bits اس میں use کر سکتے ہیں تو 4 bit کے اندر 17 تو use نہیں ہو سکتا 4 bits جو ہیں 4 bits میں maximum جو word use ہوتا ہے وہ 15 ہوتا ہے تو 15 سے جو بڑی value ہوگی اسے ہم direct represent نہیں کروا سکتے تو اس کے لئے کیا کریں گے کہ ہم 7 کو الادہ سے represent کریں گے اور 1 کو الادہ سے represent کریں گے آپ جانتے ہیں ہم کس طرح سے جو ہے وہ کسی number کو binary number میں convert کرتے ہیں تو ہم یوں اس طرح اوپر لکھ لیں گے 1,2,4 اور 8 یعنی کہ 2 کی power میں 1,2,4 اور 8 تو ہم نے جو بھی number بنانا ہے یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے 7 create کرنا ہے تو 7 ان میں سے کون سے numbers کو plus کرنے سے ہمارے پاس 7 آ جائے گا تو 4 اور 2 جو ہیں 6 اور 1,7 تو یعنی کہ ان 3 کو plus کرنے سے ہمارے پاس 7 آ جائے گا تو ان 3 کے نیچے ہم 1 لگا دیں گے اور باقی جو بھی بچے گا اس کے نیچے 0 لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا 7 ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ 7 کا code دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ 7 کا code آ رہا ہے اس کے علاوہ اور کہیں بھی 7 کا code نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس 7 کا code انہوں نے لکھ دیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس رہ گیا 1 تو اب 1 کو ہم کیسے رپریزنٹ کریں گے 1 کے لیے بھی ابھی وہی میتھڈ یوز کریں گے یہاں سے ہم صرف 1 کے نیچے 1 لگائیں گے باقی جتنے بھی ہیں ان کے نیچے ہم 0 لگا دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ ویلیو آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹھیکل زیرو 1 اور آگے ہمارے پاس 7 کا code ہے کیونکہ پہلی جو 0s ہیں ان کو انہوں نے نگلیکٹ کر دیا اس کا کوئی مننگ نہیں تھا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ 17 کا correct answer ہے BCD کی form میں اب نیکسٹ question پہ جلتے ہیں نیکسٹ question ہے ہمارے پاس the 4 outputs of 2 4 input multiplexers connected to form a 16 input multiplexer are connected together through a 4 input کہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے 2 multiplexer لیں ٹھیک ہے دو multiplexer لیں جن کی 4 input ہوں اور 4 output ہوں ٹھیک ہے آپ نے دو multiplexer لیے اور دو multiplexer کو connect کرنے سے آپ نے 16 input multiplexer بنا لیا اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے جب ان دونوں کو connect کر کے 16 input multiplexer بنایا ہے تو ان دونوں کو connect آپ نے کون سے gate سے کیا ہے اس کے لئے اس نے option دیئے ہوئے ہیں کہ آپ نے add gate سے کیا ہے or gate سے کیا ہے تو یہ 171 پہ آپ کے پاس 16 input multiplexer بنا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کو clearly یہ چیز نظر آئے گی کہ ہم جب multiplexers کو add کرتے ہیں یا connect کرتے ہیں تو ہم or gate کا use کرتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں یہ اگر ہم دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 16 input multiplexer ہے اور یہ ہم نے اسے جو ہے ایک single or gate کے ذریعے ان سب کو connect کیا ہے اور ہمارے پاس single output آ جائے گی تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہمارے پاس or gate ہوگا next question جو ہے یہ ہمارے mid-case labels میں نہیں ہے کیونکہ اب ہمارا mid-case labels جو ہے وہ 18 lectures میں سے آتا ہے تو 19, 20, 21 & 2 جو ہیں وہ اب ہمارے labels کے اندر نہیں آتے تو یہ ہم نہیں کریں گے اس کو skip کریں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس next question ہے dash dual for input multiplexer can be connected to form a 16 input multiplexer یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کتنے dual multiplexer use کریں تو آپ کے پاس 16 input multiplexer بنتا ہے تو اب دیکھیں سب سے پہلے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنا بنانا ہے 16 input multiplexer بنانا ہے تو 4 input آپ نے جو ہے وہ plus کرنے ہے تو اگر آپ 2 dual 4 input multiplexer use کریں تو ایک dual کا مطلب کہ 8 input ٹھیک ہے کیونکہ وہ dual ہے نا single نہیں ہے اگر single ہوتا تو 4 input multiplexer ہوتے لیکن ایک dual کا مطلب 8 multiplexer ٹھیک ہے اور اگر آپ دو dual use کریں تو آپ کے پاس 8 اور 8 جو ہے وہ 16 input multiplexer بن جائے گا تو اس لئے آپ کا جو correct answer ہے وہ 2 ہوگا یہ دیکھیں اس کے نیچے لیے میں نے یہاں پہ آپ کو diagram بھی show کروائی ہوئی ہے اس طرح سے آپ جو ہے دو dual جو 4 input multiplexer ہیں ان کو combine کریں گے تو ہمارے پاس 16 input multiplexer بن جائے گا اس کے بعد یہ question بھی آپ کا جو ہے sr lecture 22 کا ہے اسے بھی ہم skip کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس question ہے a product term is zero when ایک product term zero کب ہوگی کہتا ہے کہ option ہے ہمارے پاس any of the literal is one جب کوئی بھی ایک literal one ہوگا یا جب دونوں literals one ہوں گے یا تمام literals جب one ہوں گے یا کوئی ایک literal جب zero ہوگا تو سب سے پہلے literal کیا ہوتا ہے literal آپ کے پاس کوئی بھی variable ہو یا کسی variable کا complement ہو تو آپ اسے literal کہہ سکتے ہیں اب دیکھیں کیونکہ product کی بات ہو رہی ہے تو کوئی ایک بھی اگر ہمارے پاس value ہو zero کی تو اس کو ہم جس سے مرضی multiply کریں ہمارے پاس answer جو ہے وہ zero آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ any of the literal is zero اگر ہمارے پاس کوئی ایک بھی value zero کی ہو کوئی ایک lateral بھی zero ہو تو ہماری product term جو ہے وہ zero آ سکتی ہے تو اس لئے ہمارا جو correct answer ہے وہ یہ d fourth one ہے اس کے بعد ہمارے پاس next question ہے what will be the output of a three input nand gate for the input values a is equal to one b is equal to zero and c is equal to one تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں nand gate کی بات کی گئی ہے nand سے پہلے آپ nand gate کو دیکھیں گے اگر nand gate جو ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس صرف one تب آتا ہے جب آپ کے پاس دونوں values one ہوں صرف اس condition میں one آتا ہے otherwise آپ کے پاس one نہیں آتا یہ تو بات ہو گئی nand gate کی تو اگر ہم nand کریں تو وہ بالکل الٹ ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس nand gate میں zero صرف تب آئے گا جب ہمارے پاس دونوں one ہوں گے اس کے علاوہ جو بھی value ہوگی one zero zero one یا zero zero اس میں ہمارے پاس one آئے گا تو nand gate اگر ہم اس پہ apply کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم nand gate کے اندر جب one اور a اور b put کریں تو ہمارے پاس کیا ہے one اور zero اور ہم نے دیکھا کہ صرف double one کی صورت میں ہی ہمارے پاس zero آ سکتا ہے تو ادھر ہمارے پاس ایک one ہے ایک zero ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا answer کیا آئے گا one تو اب آپ اس one کو اور یہ c والے one کو ٹھیک ہے اب آپ نے دو input دینے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے sorry یہ ہمارے پاس and gate ہوتا ہے تو دو ہم نے input اس کے لئے لیے ٹھیک ہے اور اس کے آگے ہم نے not gate لگا دیا اور یہ ہمارے پاس بن گیا nat gate ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ a اور یہاں پہ b put کیا تو ہمارے پاس کیا answer آیا یہ one ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے یہ ہمارا gate تھا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے جو ابھی ہمارا answer آیا یہ a اور b کا answer اس کو put کرنا ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہم نے یہ جو c ہمارے پاس رہ گیا تھا اس کو put کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس دو one ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس صرف تب zero آئے گا جب دو one ہوں گے اب ہمارے پاس دو one ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا answer جو ہے وہ zero آئے گا تو یہ دیکھیں ان کی وجہ سے ہمارا answer zero آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمارا answer کیا ہے zero ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next question ہے وہ ہے dash is not valid hexadecimal number کون سا یہ جو آپ کو numbers دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا ایسا number ہے جو valid hexadecimal نہیں ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے hexadecimal کے لیے جو چیز کہی تھی ہم نے کہا تھا کہ hexadecimal numbers جو ہوتے ہیں وہ basic 16 numbers ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں total 16 جو ہیں وہ unique codes یا unique digits ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں zero سے nine تک counting ہوتی ہے اور پھر A سے capital A سے capital F تک اس کے اندر آپ کے پاس alpha bet ہوتے ہیں تو اگر آپ چیک کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو counting ہے وہ one two three four ہے یعنی کہ یہ zero سے nine کے درمیان ہے تو اس کا مطلب یہ hexadecimal number میں valid ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ABCD ہے تو یہ بھی A سے F کے درمیان ہے یہ بھی valid ہے اس کے بعد one double zero one ہے ویسے تو ہم اسے binary number consider کر سکتے ہیں لیکن اگر validity دیکھیں تو یہ zero سے nine کے اندر ہی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی valid ہے لیکن اگر آپ B,E,H,F کو دیکھیں تو یہاں آپ کو پتا چلے گا کہ H جو ہے اس میں وہ آپ کے 16 بے 16 تھی یا یہ جو آپ کے 16 unique words تھے اس میں H نہیں آتا اور اس string میں آپ کے پاس H آ رہا ہے اس کا مطلب یہ آپ کا جو ہے غلط option ہے اور انہوں نے یہی بتایا ہے کہ آپ نے not valid بتانا ہے تو یہ بھلا آپ کا correct answer ہوگا اگر آپ کو lecture پسند آ رہا ہے تو چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اگر آپ کی help ہو رہی ہے میٹرم میں تو ضرور subscribe کیجئے گا اور اگر آپ نے subscribe کر دیا ہوئے تو آپ دوسری devices سے بھی subscribe کر سکتے ہیں تو next question دیکھیں یہاں ہے ہمارے پاس truth compliment of any binary number can be calculated by کہا جا رہا ہے کہ truth compliment اگر ہم نے نکالنا ہو کسی binary number کا تو وہ کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے اس کے option ہے کہ کیا ہم once compliment نکال کے اس کے اندر one اگر add کر دیں تو اس سے ہمارا جو ہے truth compliment نکل آئے گا دوسرا option یہ ہے کہ آپ once compliment نکال لیں اور اس میں سے one subtract کر دیں تو کیا آپ کا truth compliment نکل آئے گا اسی طرح third اور fourth آپ کے پاس option ہے تو یہ آپ کے پاس rule ہے تو ہم اسی rule کو ہی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس rule کیا ہے کہ آپ نے اگر truth compliment نکالنا ہے تو آپ once compliment نکال لیں اور once compliment نکالنے کے بعد اس کے اندر one add کر دیں تو آپ کے پاس truth compliment نکل آئے گا اس کے لیے میں نے یہاں پہ آپ کے پاس ایک example لکھی ہوئی ہے یہ آپ consider کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک binary number تھا one double zero one سب سے پہلے ہم اس کا once compliment نکال لیں گے once compliment کیسے نکلتا ہے جتے بھی once ہوتے ہیں ان کو آپ zeros میں convert کر دیں اور جتے بھی zeros ہیں ان کو once میں convert کر دیں تو یہ ہم نے اس کا once compliment نکال لیا یعنی کہ ہمارا number one zero zero one تھا تو اب اس کا once compliment جو ہے وہ zero one one zero ہو گیا اب اس کا two's compliment نکال لنے کے لیے کیا کریں گے کہ اس کے اندر one کو add کر دیں گے تو ہم نے یہ دیکھیں plus one یعنی کہ one add کر دیا تو zero اور one کو جب ہم add کریں گے تو ہمارے پاس one آئے گا اسی طرح zero یہ ہم اتنے number کو add کر رہے ہیں اگر یہ اتنے number کو ٹھیک ہے اور یہ one as it is آ جائے گا یہ بھی one as it is آ جائے گا یہ بھی zero آپ کا as it is آ جائے گا تو آپ کا جو answer ہوگا وہ zero triple three آ جائے گا تو ابھی کیونکہ ہم نے صرف rule کی بات کرنی تھی تو یہ rule آپ کا correct answer ہے لیکن اگر آپ کو کوئی question دے دیتا ہے کہ آپ کو once compliment دے دیتا ہے اور کہے کہ two's compliment find کریں یا آپ کو binary number دے دیتا ہے اور کہے کہ once compliment find کریں تو آپ اس طرح سے find کر سکتے ہیں next question ہے ہمارے پاس a bcd two seven segment decoder has dash inputs and dash outputs آپ کے پاس جو bcd seven segment decoder ہے اس میں کتنے inputs ہوتے ہیں اور کتنے آپ کے پاس outputs ہوتے ہیں اس کی جو diagram ہے آپ کے پاس وہ آپ کو page 104 پہ مل جائے گی تو وہ میں آپ کو show بھی کروا دیتی ہوں actual میں یہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس seven segment ہوتے ہیں جن کو ہم نے show کروانا ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیں ہم نے bright کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو وہاں دکھاتی ہوں notes میں وہاں بھی ہمارے پاس یہ seven segment decoder ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چار input ہوتے ہیں اور اس کے پاس seven ہمارے جو ہیں وہ output ہوتے ہیں اوکے ہو گیا یہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ eight type جو ہے یہ ایک digit آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس digital watch میں بھی بنا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے اس کو اگر ہم اس میں two bright کروانا ہو تو in one two three four اور five اگر ان five جو segment ہیں ان کو ہم bright کروا دیں تو ہمارے پاس two show ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم number show کروانے کے لئے use کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم ان دو کو کروا دیں تو ہمارے پاس one show ہو جائے گا اگر ہم نے eight show کروانا ہو تو پھر ہمیں سارے کے سارے segments کو bright کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہوں گے تو ہی ہر segment کو پتا چلے گا کہ اس نے bright ہونا ہے یا نہیں ہونا اور input اس کے چار ہوتے ہیں تو یہی چیز اس نے یہاں پہ پوچھی ہوئی ہے یہ دیکھیں چار اس کے input ہوتے ہیں اور seven اس کے output ہوتے ہیں تو یہ second جو ہے یہ آپ کا correct answer اس کے بعد next question which of the following simplification method is intended to be used for boolean expression having more than four variables سب سے پہلے تو اس میں ہمیں یہ بتا ہونا چاہیے کہ boolean expressions کیا ہوتی ہیں کہتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا method بتانا ہے جسے ہم boolean expressions کو simplify کرنے کے لئے use کرتے ہیں لیکن تب جب ہمارے پاس variable 4 سے زیادہ ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ بتا ہونا جائے کہ boolean expressions کون سی ہوتی ہیں تو جتنی بھی ہمارے پاس add gate or gate اور gate کی expressions ہوتی ہیں a dot b a plus b یہ ساری ہمارے پاس boolean expressions ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت لمبی expressions ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو solve کیا جاتا ہے ان کو جو ہے وہ اس طرح کے طریقے ہم نے دیکھے تھے کہ انہیں آسانی سے solve up کیا جا سکے تو چار variable جب تک ہوتے ہیں تو تب تک تو ہم انہیں solve کر لیتے ہیں وہ ویسے بھی solve ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے ہم نے con map دیکھا تھا کہ ہم اس سے 2D graph میں put کر اور easily solve کر لیتے ہیں دیکھیں جب variable 4 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا 2D graph ہے وہ بھی بڑا complex ہو جاتا ہے تو 4 سے زیادہ variables کو solve کرنے کے لیے ہم نے method دیکھا تھا qnmik tliski method تھا جس کے ذریعے ہم 4 سے زیادہ variables کو solve کرتے ہیں تو اس method کا اگر آپ لیکچز لیے ہیں تو آپ پتہ ہوگا نہیں تو آپ نورس میں ضرور اس کو دیکھے گا یہ اس کے اندر statement آپ کے پاس لکھے ہوئی ہے کہ 4 سے زیادہ اگر آپ کے variables ہوں تو ہم solve کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو rules اور سارا کچھ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا اس کے بعد ہمارے پاس question ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس question ہے یہ diagram ہے تو انہوں نے یہ نیچے 3 steps میں diagram دکھائی ہوئی ہے تو اس question کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ایک corner of map بنایا ہو ہے جو میں نے آپ بتایا تھا کہ 2D graph کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں وہ کہتا which group has legal grouping legal grouping کس میں ہے تو یہ ہمارے پاس یہ B group ہے یہ C group ہے D اور یہ آپ group شور ہے یہ A group ہے تو وہ کہتا اس میں legal group کون سا ہے دیکھیں legal group کے لئے ایک میں آپ سیمپل سا rule بتاتی ہوں جو آپ کے پاس square کی form میں ہو اور اس کے اندر سارے one ہوں تو آپ کہیں گے یہ آپ کا legal group ہے اوکی ہو گیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس صرف یہ سی والا جو ہے یہ سی والا صرف ایسا group ہے جو اس طرح آپ کے پاس square form میں بنا ہو ہے اگر آپ نیچے والے میں شو کرواتی ہوں تو یہاں بھی اس طرح لکھے ہو ہیں تو یہ آپ کے پاس صرف c والا square form میں بنا ہے اس کا مطلب ہے جو c والا ہے یہ آپ کے پاس legal group ہے یہ دیکھیں یہ لیگل گروپ کے لیے جو ہیں یہ پہ آپ کے پاس رول لکھے ہوئے رول کیا ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سکیر ہو یا ریکٹینگل ہو ٹھیک ہے تو اگر ہم نے یہاں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ریکٹینگل بھی ہے اور سکیر بھی ہے اس کا مطلب d بھی ہو سکتا ہے اور c بھی ہو سکتا ہے دوسری یہ ہے کہ جو group بنے ہوئے ہیں اس کے اندر سارے ones ہوں یہ possibility بھی جو d میں مجود ہے اور c میں بھی مجود ہے لیکن جو third رول ہے جس میں کہتا group must be as large as possible جو آپ کا group ہے وہ larger ہو نا چاہیے جتنا ہو سکے بڑا ہو نا چاہیے تو دیکھیں تو d میں three variables ہیں اور c میں four variables ہیں اس لحاظ سے ہمارا جو c ہے یہ ہمارا correct option ہے اس کے بعد ہمارے پاس next question جو ہے وہ یہ ہے what are the values of sum and carry out went to four bit binary numbers they said these are applied to a four bit parallel adder and carry input is one یہ question کرنے سے پہلے اگر آپ کو لیکچر اچھا لگ رہا ہے تو کومیٹ میں بتایا کریں یہ موٹیویشن ہوتی ہیں ہمارے لیے کہ آپ کو لیکچر اچھے لگ رہے ہیں ہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس دو نمبر ہیں اور انہیں آپ نے کیا کرنا ہے add تو انہیں آپ نے کرنا ہے لیکن ہم نے input میں ایک carry bit بھی دے دی ہے تو کہتا آپ کا کیا answer ہوگا یہ اس نے دو number دی ہیں کہتا ایک آپ کے پاس یہ number ہے اور دوسرا آپ کے پاس یہ number ہے ان دونوں کو آپ نے add کرنا ہے لیکن ان دونوں کو add کرتے ہوئے ایک ہم نے input میں carry one بھی دے دینا ہے یعنی کہ ایک one ہم نے اسے provide دینا ہے تو کیا answer ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے یہ first والی ہے اور second والی یہ جو ادھر لکھے ہوئی تھی اسے میں ادھر نیچے لکھ دیا اور ان دونوں کو ہم solve کریں گے ان کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح اس کے اندر آ گئی تو اس نے کہا تھا کہ ایک input میں one بھی دے دینا ہے میں zero پلس کرتے ہیں تو one آتا ہے zero میں one پلس کرتے ہیں تو بھی آپ کے پاس one آتا ہے zero میں zero پلس کریں گے تب تو zero ہی آئے گا ٹھیک ہے اب rule کیا ہے کہ جب آپ one کے اندر one پلس کرتے ہیں تب آپ یہاں پہ پہ zero آتا ہے اور one carry میں چلا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ one کے اندر one پلس کریں گے تو آپ کے پاس بنتا zero اور one ٹھیک ہے تو zero آپ اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں اور یہ جو one ہوتا ہے یہ آپ اگلی value کو carry دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ three one کو put کریں تو آپ کے پاس یہاں بنے گا one اور one تو ایک one یہ آپ یہاں لکھ دیں گے اور next والا جو one ہے اس کو آگے carry دیں گے تو اس کو solve اگر ہم کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس تین one بن گئے ہیں تو ان تین one کی وجہ سے ایک one نیچے آ جائے گا اور ایک one ادھر carry آ جائے گا تو ایک one ادھر carry آ گیا یہ پھر three ones ہوگے ایک one ہم نے نیچے لگایا ایک one پھر ادھر carry آ گیا one اور one میں نے آپ کو بتایا کہ جب one اور one پھلس ہوتے ہیں تو یہاں پہ zero آتا ہے اور one آگے carry چلا جاتا ہے تو three one آگے three one کو پھلس کریں تو یہاں one آ جائے گا اب آگے کوئی value نہیں ہے carry کے لیے تو وہ بھی one یہاں پہ آ جائے گا اب کیا ہوگا کہ یہ carry نہیں دے سکے کہ اسے ہم separate لکھ لیں گے اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ آپ کا answer ہو جائے گا اور اسے ہم see out میں ڈال دیں گے تو اگر چیک کریں تو یہاں پہ ہمارا کون سا option اس کے لحاظ سے ہے one zero double one کے لحاظ سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس see out آگیا تو یہ ہمارا correct option ہے اس طرح کوئی بھی question آجائے تو آپ solve کر سکتے ہیں اس وجہ سے میں جتنے بھی concepts ہوتے ہیں وہ آپ بتا دیتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ آپ as it is question کو ہی ڈھونڈتے رہیں کہ ایسا آئے گا تو ہم solve کریں گے اس سے related کوئی بھی اگر وہ آپ کو bits دے دے اور کہ آپ انہیں solve کریں تو آپ easily solve کر سکتے ہیں I think lecture کافی lengthy ہو گیا تو باقی جو questions ہیں وہ آپ کو part 2 میں مل جائیں گے part 2 کا link کافو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ابھی تک اللہ حافظ